اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمیز زحمان یہ ہیں وہ تیرہ ملزمان جن پر سریڈنکن فیکٹری منیجر پریان تھا کمارا کو بے دردی سے قتل کرنے کا الزام ہے پولیس نے گرفتار ملزمان کو علاقہ منجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا عدالت نے ایک روز کا رہداری ریمان منظور کر لیا سیال کورٹ واقعے کے مرکزی ملزموں کو کل گجنوالا کی اسداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزمان پولیس کی تحویل میں اعتراف جرم کر چکے ہیں پولیس کی جانب سے فیکٹری کے اندر منیجر پر تشدد سمیت دیگر شواہد پر ببنی سی سی ٹی وی فٹیجز بھی عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے پریان تھا کو تشدد کر کے قتل کرنے میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جہاں مزید تین افراد قانون کی پکڑ میں آگئے دوسری جانب سری لنکن شہری کی ڈیڈ باڈی لاہور میں ڈیفینس کے نجی اسپتال پہنچا دی گئی ہے پیر کو خصوصی پرواز کے ذریعے سری لنکا منتقل کیے جانے کا امکان ہے سیال کورٹ میں تشدد سے ہلاک سری لنکا شہری کی موت دماغ پر چوٹ لگنے سے ہوئی پوس مارٹم ریپورٹ سامنے آگئی فیکٹری مینجر تشدد سے بچنے کے لیے چھت پر بھاگا مگر ملازمین سے بچ نہ سکا پریان تھا کو تشدد کے بعد جلایا بھی گیا مقتول کی اہلیہ کو درد ناکھ ہلاکت کا علم انٹرنیٹ سے ہوا سیال کورٹ میں تشدد سے ہلاک ہونے والے سری لنکا شہری پریان تھا کی پوس مارٹم ریپورٹ سامنے آگئی ہے ریپورٹ کے مطابق پریان تھا کی موت دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی مقتول کے سر سمیت جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جبکہ جسم کا 99 فیصد حصہ مکمل طور پر جل چکا ہے پولس کے مطابق فیکٹری ملازمین اور پریان تھا کے درمیان جھگڑا ہوا تو مشتہل حجوم سے بچنے کے لیے پریان تھا فیکٹری کے چوتھے فلور پر بھاگا مگر ملازمین سے بچ نہ سکا عملے کے کچھ افراد نے اسے بچانے کی کوشش بھی کی مگر نہ کام رہے تشدد کے دوران فیکٹری کی چھت پر لگے سولر سسٹم کو نقصان پہنچا فیکٹری کے اندرونی حصے میں بھی ٹھوٹ پھوٹ کے مناظر اور سامان کو بکھرا ہوا دیکھا جا سکتا ہے دوسری جانب مقتول سری لنکن شہری پریان تھا دیا ودھنا کی بیوی اور بھائی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق پریان تھا کی بیوی کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر بے قصور تھا دردناک حلاقت کا علم بزریا انٹرنیٹ ہوا نروشی دسانیا نے صدر آر فلوی اور وزیر آزم عمران خان سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے مقتول کے بھائی کمالا سری شانتہ کے مطابق پریان تھا دیا ودھنا دو ہزار بارہ سے سیالکوٹ کی فیکٹری میں ملازمت کر رہا تھا فیکٹری کے مالک کے بعد اس کے بھائی نے ہی تمام انتظامات کو سنبھال رکھا تھا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں سیالکوٹ واقعے سے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے انتہا پسندی کے خلاف پوری قوم متحد نظر آئی سیاسی قیادت نے بھی خطرے کا ادراک کیا یہی پاکستان کے آگے بڑھنے کی امید ہے سری لنکا کے شہری کے ساتھ جس طریقے سے جو کچھ ہوا اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم ہر پاکستانی کا سر شرم سے چھک گیا ہے ای پی ایس کے بعد دوسرا ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر ہمیں پوری قوم متحد نظر آتی ہے چند ہزار لوگوں کے چند لاکھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بائیس کروڑ کی عبادی میں ہمارا ایک بلکل معتدل مزاج کے لوگ ہیں اور یہاں پر یہی امید ہے پاکستان کے آگے بڑھنے کی جس طریقے سے ایسین اقبال صاحب نے جس طریقے سے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے مولانا فضل الرحمن کے بیان کے اوپر جو انہوں نے جواب دیئے ہیں وہ بڑے اس امر کا اظہار ہے کہ ہماری ہاں تمام سیاسی جماعتوں کے اندر لیڈرشپ موجود ہے جو اس خطرے کا احساس کرتی ہے آگے بڑھ جو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں زندی الیکشن کا مارکہ جاری ہے اینے 133 میں پولنگ ختم ہونے میں صرف دو گھنٹے رہ گئے ہیں کہیں ووٹرز کا رشت تو کسی پولنگ اسٹیشن پر انتہائی کم ٹرن آؤٹ رہا گیارہ امیدوار اپنی قسمت آزمارے ہیں تہاں مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی میں تگڑے مقابلے کی تبکو ہے کیونکہ تحریک انصاف دوڑ سے باہر ہے جس کے امیدوار جمشید اقبال کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے اینے 133 کی نشیس نون لکھ کے ایم این اے پرویز ملک کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی ہلکے کے چار لاکھ چالیس ہزار چار سو پچیاسی ووٹرز کے لیے دو سو چبن پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں پولنگ اسٹیشن نمبر 232 پر ووٹرز کا رشت دکھائی دے رہا ہے سما کے نمائندے امران شفقت اس وقت گورمنٹ گرلز ہائی سکول ورین ٹاؤن کے باہر موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں امران کیسی گہما گہمی ہے کیا تاثرات ہیں یہاں پر ووٹرز کے اجی بلکل جیسے جیسے سورے ڈھلتا جا رہا ہے پولنگ کیمپس پر جو سیاسی جماعتوں کے جانب سے لگائے گئے وہاں پر جو گہما گہمی ہے وہ بھڑتی جا رہی ہے پولنگ سٹیشن نمبر 232 بہاری کالونے گرین ٹاؤن میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر پاکستان پر پاکستان پیپس بارٹی اور مسلم ریگ نون کے جو پولنگ کیمپ ہیں بلکل آمنے سامنے ہیں تو اس وجہ سے جو کارکون اور ورکرز جو جالے یہاں پر آ رہے ہیں پولنگ کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے کے ساتھ جوش و جذبہ بھی ان کا دیکھنے والا جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو کافی شدید نعرے بازی بھی کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دونوں جماعتوں کے جو کارکون اور ورکرز ہیں ان کے درمیان نوک جھوہوں کو بیسو تقصیلہ بھی جاری ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر ووٹ کریدنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ہم سے کچھ در قبر یہاں پر جوشیلے لیگی ورکر نے دو دو ہزار پی کے جو نوٹ تھے وہ بھی پھاڑ دی اور ددام بھی لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی وہ ووٹ کرید کر ووڑ لاری ہے جبکہ دوسری جانب یہاں پر پاکستان مسلمین ان کے رہنمہ علی پرویز ملک اور خواجہ امران نظیر یہاں پر پہنچے تو مسلمین کارکونوں نے ان کا استقبال کیا تو دوسری جانب جو پاکستان پیپل پارٹی کے ورکرز ان کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی ان کے خلاف تو یہاں پر خواجہ امران نظیر نے ٹاوک کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اشتیال دلانے کی کوشش کی جارہی ہے تاہم کارکونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا کسی قسم کے نقص امن کے رکاوٹ ہے جو وہ نہیں بننی چاہیے اور پولنگ سٹیشن پر اپنے اپنے کارکونوں کو اپنے ووٹرز کو لانے کے لیے مختلف حربے اور جتن یہاں پر کے جانے ہیں اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ امران نون لیگ پنجاب کی ترجمان کی اسمہ بخاری نے الزام لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی والے آج بھی ووٹ خرید رہے ہیں وہ ٹاؤنشپ کے پولنگ سٹیشن نمبر تنتالیس کے دورے کے موقع پر سما کے رمائندے قادر خاجہ سے بات کر رہی تھی آپ کو بھی دکھاتے ہیں جبکل این اے 133 کے زمینی الیکشن کا سلسلہ جاری ہے اور صبح سے پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے اسم لیگ نون پنجاب کی ترجمان نظمہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا آپ کے کوئی تحافظات ہیں اس الیکشن کو لے کر کیا میسیج دینا جاتے ہیں یہ جو ادھر لگا ہے نوٹو والا کیمپ وہ دکھا دو اور یہاں جو عوام کا لگاو ہے کیمپ وہ دکھا دو لوگ اندر سے جو ہے وہ اپنی فوٹیجز بنا بنا کے بیلوٹ پیپر کی بھیجری ہیں جو ذابطہ اخلاقی سریحن خلابرزی ہے میں نے وہ فوٹیج شیئر کی تھی میڈیا کے ساتھ بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا ہے لیکن میری گزارش یہ ہے کہ نوٹس سے بات اب آگے جانی چاہیے خائرہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر ہم نے بہت کام کی ہیں تو آپ ذرا کام گنوا دیں نہیں ان سے پوچھ لیں مجھے تو میں پوچھنا جاتی ہوں ووٹ خریدنے کے علاوہ کوئی کار کردگی ہے تو ضرور بتا دیں یہ ہلکہ ہمیشہ سے پی ایم ایلین کا گھڑ رہا ہے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا جو دوزار اٹھارہ میں اگر تھا اب جب اس کو چینی اور آٹا ملتا ہے نا جو ہے وہ ستر اور سو رپے کا تو اب وہ اس کو ان کے اپنے جلسوں کے اندر بھائی نو امران اولی عوام لوگ کہہ رہے ہیں عوام انہیں 133 زمنی انتخاب میں بھرپور حصہ لیں ووٹ کی طاقت سے مہنگائی معاشی تباہی بے روزکاری کا راستہ روکے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں عوام دعو اور ناروں کے فریب میں نہ آئے کارکردگی کو ووٹ دیں نون لیگ ملک اور عوام کو ریلیف دے سکتی ہے گھروں سے نکلے حالات بدلنے میں کردار عطا کریں سندکارٹ کھیلنے والوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا روٹی کپڑا مگان کیا دیتے لوٹ کر کھا گئے ہیں پاکستان امرکورٹ میں سندھی ثقافت کی ریلی سے حکومتی وزیر مراد سعید نے خطاب میں مزید کیا کہا؟ آئیے سنتے ہیں آپ ہمیشہ اجرک توپی کا تو نعرہ لگاتے ہیں سندھی کارٹ تو کہتے ہیں لیکن اگر کارٹ ہی کہنا تھا تو بڑے بدقسمت ہو آپ لوگ کہ ان لوگوں نے آپ کو محبت بھی دی تھی لیکن آپ نے جواب میں روٹی کپڑا مگان کیا دیتے کہ روٹی کپڑا مگان لٹ کے لکا گئے پاکستان تین نصدوں سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے ایک بچہ آیا اس کا باہر آپ کے پیسے پر پڑھ رہا تھا اس کو پرچی تمائی ایک دن سامنے آیا کہ یہ وسیعت ہے یہ پرچی ہے کل سے میں لیڈر ہوں گورنر سندھ امران سوائل نے سندھ حکومت کو خبردار کر دیا کہ ہاں سوائی حکومت کے پاس آخری موقع ہے عوام کے ساتھ ہونے والا ایک ایک ظلم اور زیادتی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں جس دن امران خان کی حکومت آئے گی انہیں مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی گورنر سندھ امرکورٹ میں پی ٹی آئی کے ورکرز کلونشن سے خطاب کر رہے تھے جس جس کو بھی جمع کر سکتے ہیں کر لیں اور بھرپور مقابلہ کریں امران خان کا کیونکہ اگر امران خان دوہزار تئیس میں اس کی حکومت آگئی تو آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملنی باور کرا دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے ملازم بنیں ذاتی ملازم نہ بنیں کسی کے اور حکومت کا کام ہے اپنے لوگوں تک آسانی اور سہولت پہنچانا مشکلیں پہنچانا نہیں یہ ذاتی ہیں اور جو ظلم ہے اس کا حساب کا دن اس دن شروع ہوگا جو آج ہم لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں اور دیکھ رہے ہیں ہم جو کرتے جا رہے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے آخری موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ ظلم بند کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازگیہ مری نے وزیراعظم پر سوالات کی بارش کر دی کہتی ہیں ایک کروڑ نوکریہ دینے کا دعویٰ کرنے والے بتائیں کہ انہوں نے کتنی نوکریہ دیں پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں مہنگائی کیوں ہو رہی ہے ایک کروڑ نوکریہیں نوکریوں کا دعویٰ کرنے والا عمران خان بتائیں اس نے کتنی نوکریہ دیں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس ملک میں مہنگائی کیوں کی جا رہی ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس ملک میں پیٹرول اور ڈیزل پر اتنا ٹیکس کیوں لگایا جا رہا ہے آج بھی پیٹرول کے اوپر ستائیس روپے کا ٹیکس ہے ڈیزل کے اوپر تینتیس روپے کا ٹیکس ہے دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں مہنگی ہو رہی ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ پچاس لاکھ گھر جو بنانے تھے وہ کہاں ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف جانے کے بجائے خودکشی کرنے کو ترجیح دینے والا عمران خان آج آئی ایم ایف کے آگے کیوں لیٹ گیا ہے اہم خبر دیں سفارشات کی منظوری دے دی پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا ورچول اجلاس کامباد میں شاہد خاکان اباسی کی صدارت میں ہوا کمیٹی کے ارکان نے تفاق کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ بھی کرنا چاہیے اور اس امریوں سے استیفے بھی دینے چاہیے اس سے پہلے چاروں صوبوں میں کنونشنز اور احتجاجی جلسے مرقب کیا جائیں اسٹیرنگ کمیٹی کے سفارشات پیر کو ہونے والے پی ڈی ایم سرورہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی اجلاس میں لانگ مارچ اور استیفوں کے وقت کا تائین کیا جائے گا تاریخ پر تاریخ کے بعد بلاخر افتتہ کی تاریخ آ ہی گئی وزیراعظم عمران خان 10 دسمبر کو گرین لائن کا افتتہ کریں گے وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹوئٹ پر خوشخبری سنا دی منصوبے کے افتتہ کی تاریخ کا اعلان تو کر دے گیا لیکن ایم ایج اینا روڈ پر کیپری انٹرچنج کے سامنے اب تک بہت کام باقی ہے مزدون کہتے ہیں کہ ریلنگ کی شٹرنگ میں ہی تین ہفتے لگیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور کا نوجوان پائرٹ کازی اجمل کن ملیر میں فضائی حادثے میں جام بھگ کازی اجمل دو دسمبر کو انگول نیشنل پارک اور کن ملیر جاتے ہوئے لاپتہ ہوئے تھے نماز جنازہ آج شام ادا کی جائے گی اہل خانہ کا واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ سامنے آیا ہے پشاور کے گائیلوکاپٹر پائلٹ کازی اجمل بلوچستان دو سندھ کے درمیان فضائی حادثے میں شہی کازی اجمل نے گائیلوکاپٹر پر چند روز قبل انگول نیشنل پارک سے کن ملیر کی جانب پرواز کیا اور راستے میں لاپتہ ہوئے بعد میں تقوی ریزورٹ سے ان کی لاش مل کازی اجمل کے مامو اور باپ پاروک نے بھانجے کی موت کی تددیق کر دی اللہ کے حضور سیدھا ریز اللہ عرب بلیزت نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے کازی اجمل سعودی عرب کی رائل گارڈ میں بطور پائلٹ خدمات انجام دے چکے ہیں انہیں آٹھ سال پہلے سیویل ایوییشن پاکستان نے گائیرکاپٹر اور ہلکے جہاد اڑانے کا لائسنس دیا تھا چند روز پہلے کن ملیل فلائنگ کلب کے مالک تاہر کی دعوت پر کراچی گئے تھے قاضی اجمل کو چار ہزار گھنٹے کی پرواز کا تجربہ تھا عرباب لنڈی کے قاضی اجمل اپنے والد قاضی سجاد کے ساتھ گائیرکاپٹر اور کلائیڈر بنانے میں مشہور تھے چنیوٹ میں معمولی جھگڑے کے بعد رشتداروں کی فائرنگ سے جھنگ کے اسسسٹن کمیشنر عمران جعفر جانبہاک ہو گئے اسسسٹن کمیشنر جھنگ عمران جعفر اپنے عبائی علاقے میں آئے ہوئے تھے معمولی تلق کلامی پر رشتداروں نے فائرنگ کی جس سے عمران جعفر موقع پر ہی جانبہاک ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی اور لاش کو ٹی ایچ کو بھوانا منتقل کیا گیا وزیرا پنجاب نے واقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ واقعے کی مختلف پہلوں سے تفتیش کی جا رہی ہے جہلم اور شیخ اپورا میں ٹرافک حادثات میں پانچ افراد جانبہک ہو گئے لاہور سے مری جانے والے سکول طلبہ کی وین جہلم میں دینہ کے قریب تیز رفتاری کے باعث پل سے نیچے جا گئی دو طالبات سمیت تین افراد جانبہک اور پچیس زخمی ہو گئے شیخ اپورا میں فیصل آباد روڈ پر ٹرک اور کار کی تکر میں دو افراد کی جان چلے گئی آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے سیکیورٹی پورسز نے ترک صدر طیب اردوان پر قاتلانہ حملے کی کوشش ناکام بنا دی ترک میڈیا کے مطابق طیب اردوان صبح سیرت میں ایک ریلی میں شریک تھے اس دوران ریلی کی حفاظت پر معمور پولیس کی گاڑی کے نیچے سے بم برامد ہوا جسے بم ڈسپوزل اسکورڈ نے فورا ناکارہ بنا دیا واقعے کے بعد پرنزک ٹیمز نے کارپو گھیرے میں لے کر انگلیوں کے نشانات اور دیگر شواہد جمع کر لیے ہیں کراچی کے علاقے عزیز آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑا آپریشن عزیز آباد بلوک آٹھ میں قائم لال کلہ گراؤنڈ کی دیواریں مزید جانتے سما کے نمائندے محمد علی حفیظ سے جی علی افیز اپ ڈیٹ کیجئے مزید کراچی کے علاقے عزیز آباد ہے بلوک آٹھ یہاں پر عرصہ دراز سے لال کلہ گراؤنڈ موجود تھا لال کلہ گراؤنڈ کی دیواریں بھاری مشینی کے ساتھ اندرامیہ نے مسمار کیا اس کے علاوہ اطلاف میں جو ایڈوین آفیس جو قبضہ کر کے قبضہ کا وہاں پر اسی تعمیرات کو بھی مسمار کیا گیا ہے رات گئے اپنیشن کیا گیا ہے اس حوالے کے لئے ہم نے ریپٹی کمیشنر سینٹر سے رابطہ کیا تو انہوں نے جو ہے موقع دیرز انکار کیا جبکہ کیمسی کے حکام بھی جو اس بارے میں گفتو نہیں کر رہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے کہا جا رہا ہے یہ بڑا قبضہ تھا جس کو جو ہے کئی شکایت کے بعد جو ہے انتظامیہ نے وہ سیکیریٹیو دانوں ساتھ بل کے جو ہے اپنیشن کیا ہے پورا علاقہ آگے جو ہے کورٹن آف تھا اپنیشن مکمل کے ٹیم چلے گئی اور جو ٹیم جس نے اپنیشن نقصہ لیا ہے اس کو کہا گیا کہ میڈیے کے سامنے سے میڈیے کے سامنے میں آ کے بات نہ کریں جی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ موسم سرما کی پہلی بارش آزاد کشمیر سے سوات اور اسلامباد تک بیشتر شہر نہا گئے زیارت میں برفباری رنگ جمانے لگی سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا دسمبر کا مہینہ اور سردی کی پہلی بارش بھیگے بھیگے موسم نے اینٹری دے دی وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں بادل جم کر برسے اپٹ آباد نتیہ گلی اور ڈنگا گلی میں میگہ برسی تو آس پاس کے علاقوں کا پارہ منفی تک چلا گیا میاوالی اور اٹک میں بھی وقفے وقفے سے رمجھم جاری ہے حسین وادی سوات میں برفباری رنگ جمانے لگی مالم جببہ اور وادی کالام میں سفیدی چھا گئی درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے گر گیا بالائی پہاڑوں پر بھی وقفے وقفے سے برفباری ہو رہی ہے بارش اور پہاڑوں پر حلکی برفباری سے آزاد کشمیر کا حسن نکھر آیا منسہرہ شہر اور گردو نوہ میں رات سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے سیاحتی مقام ناران کاغان اور سریپائی میں بھی وقفے وقفے سے برفباری جاری ہے دوسری جانے بلوچستان کی وادی زیارت میں سفید موٹی بکھڑنے لگے موسم سرما کی پہلی برفباری کلفی جمانے لگی اب یہ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جوڑنا ہے ناموس رسالت کے ساتھ جوڑنا ہے پاکستان کی عوام کوئی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ناموس رسالت کے قانون کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے اور اس قسم کے اقدامات کے ساتھ اس قانون کو کمزور نہیں کرنا چاہیے بلکہ انفرادی معاملات کو انتظامی معاملات کو اس کی حق تک رہنا چاہیے قانون موجود ہے پورس موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ حکومت پاکستان اور چیف جسرزہ پاکستان اس کیس کو ٹیسٹ کیس بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ سانیہ سیالکور کے واقعے کی تمام مقاتب فکر نے مضمت کی ہے ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی سندھی ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے پریس خلپ کے سامنے سجنے والی سٹیج پر لوگ گلوکار فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں بڑی اتعداد میں مرد ہیں خواتین ہیں اور بچے ہیں جو کہ شامل ہیں بلکھول اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے رمائندے ساتھ سابری سے جی ساتھ سابری کیا کہنا ہے لوگوں کا سما کی سکرین پر ہم یہ منازل دیکھ سکتے ہیں یہاں بلکل کراچی پریس کلپ کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر بہت زبردست طریقے سے سندھی کلچر دے منایا جا رہا ہے ہر سال دسمبر کے مہینے کے پہلے اتوار کو یہ دن منایا جاتا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا اس وقت کراچی پریس کلپ کے باہر مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے لوگ بڑی جوش و خروش سے یہ تقریب منا رہے ہیں یہاں پر جو شرکاں ہیں انہوں نے اجرک پہنی ہوئی ہے سندھی سندھی ٹوپی لگائی ہوئی ہے سما کے ٹیم کی بھی مہمان نوازی سندھی اجرک سے کی گئی ہے ایک جوش و خروش دیکھنے میں آیا ہے جو سندھ کے لوگ گیت ہیں وہ یہاں پر گائے جا رہے ہیں لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں یہاں پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں شرکاں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا جو دن ہے وہ سندھی قوم کی ثقافت کا دن ہے اور سندھی قوم کی ثقافت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کا دن ہے آج کی جو تقریب ہے یہ مرکزی تقریب کراچی پریس کلپ کے بار اسے علم پر آئے ہو سندھ سواروں کے نام سے جو ہے وہ مرسنک کیا کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ سندھ کو پڑھایا جائے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ساتھ ملتان میں گیس کا بوران شدت اختیار کر گیا کپڑے اور دھاگے کی فیکٹریز میں مہنگی لکری جلا کر یونٹ جلائے جا رہے ہیں پیداواری لاغت میں اضافہ لاکھوں لوگوں کا روزگار متاثر کر رہا ہے راشد امید کی رپورٹ دیکھتے ہیں گیس کیا بند ہوئی روزگار کے بھی لالے پڑ گئے باسر سالہ فیکٹری ملازم محمد بوٹا کو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے فیکٹری کا اندھن جلانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے شہر میں دھاگے اور کپڑے کے دس ہزار یونٹس کو دو ماہ سے گیس نہیں مل رہی لکری کے استعمال سے اخراجات پچاس فیصد بڑھ گئے اور پیداوار چالیس فیصد کم ہو گئی پیچھتر فیصد یونٹ بند ہو گئے ہیں اس گیس کی بندش کی وجہ سے اور اس گیس کی بندش کی وجہ سے لاغت بھی بہت کاسٹ میں زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مہنگی لکڑی جلانی پڑ رہی ہے اور اس میں نقصان ہو رہا ہے گیس بند ہونے سے کئی فیکٹریوں بھی بند ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے روز کمانے کھانے والوں کا روزی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے گیس کی بندش سے پریشان فیکٹری مالکان متبادل ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ فیکٹریوں کے ساتھ ساتھ گھر کا چولہ بھی جلائے جا سکے کیمرمین اکمل کوکر کے ساتھ راشد حمید سما ملتان خیبر پختنخواہ کے میڈیکل کالجز کی داخلہ فیص میں سو فیصد سے زائد اضافہ کر دیا گیا شاب الرحمن کے ریپورٹ خیبر پختنخواہ حکومت نے سرکاری میڈیکل کالجزوں کی فیصوں میں سو فیصد سے بھی زیادہ کر دیا اضافہ اوپن میرٹ کی فیص تئیس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دی سیلف فائنانس اور غیر ملکی طلبہ کے سالانہ فیص میں بھی چار لاکھ روپے اضافہ اب آٹھ لاکھ روپے سالانہ کی فیص برنی پڑے گی آپ پتہ نہیں یہ کیا چارے سٹوڈنٹس ہی کہ آلڑی اتنی مہنگائی ہے کہ غریبوں کا جینا مال ہے اور اس میں آپ ایک اور اضافہ کر رہے ہیں اس فیصوں کی صورتوں میں آپ بجائے اس کے کہ آپ سٹوڈنٹس سے پیس لیں آپ ایجوکیشن کے لیے جو ایک فانٹ ہے اس میں اضافہ کریں آپ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں وزیر سہت کی سربراہی میں کمیٹی نے فیصوں میں اضافے کا فیصلہ کیا تو آلہ تعلیم کے وزیر نے معاملہ متعلقہ اداروں کے سامنے اٹھانے کی یقین دہانی کرائی اس کو کسی صورت قابل قبول نہیں کیا جائے گا ہم یقیناً اس معاملے کو میکمہ سہت کے ساتھ اور ہماری جو میڈیکل انیورسٹری ہم کے ساتھ ہم ٹیک اپ کریں گے کہ کیا ایسی وجوہات بنی کہ یہ فیس بڑھانا پڑا میڈیکل طلبہ نے فیسوں میں اضافے کا فیصلہ واپس نہ ہونے پر احتجاج کی دم کی دے دی کیمرمنز زکاولہ کے ساتھ شہابر ایمان سما پشاور ویسٹ انٹیز کے کیرن پولارڈ انجری کی وجہ سے پاکستان کے خلاف سیریز سے باہر ہو گئے پولارڈ آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ کے دوران ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوئے تھے وہ ابھی تک مکمل صحتیاب نہیں ہو سکے پولارڈ کی جگہ ڈیویڈ تھامسن کو ون ڈے اور اس کے علاوہ ٹی 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 سکوارڈ میں شامل کیا گیا ہے نیکولیس پوران ٹی ٹی اور شرائی ہوپ ون ڈے میں ٹیم کی قیادت کریں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سرما موسیقی